بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں موظم خان صاحب اسٹرولوجر ہیں پانچ کتابوں کے مصنف ہیں اور اسٹرولوجی میں انٹرنیشنل ڈگری یافتہ ہیں آج ان سے پوچھیں گے جی انگارک یوگ کیا ہوتا ہے اور یہ کن سٹارز پر جونسہ ہے اب اثر انداز ہوگا بارہ سٹارز ہیں بارہ سٹارز میں سے کن کا فائدہ ہونے والا ہے اور کن کے لیے یہ نقصان دیا ہے اب اپریل ختم ہو گیا اسٹرولوجی سے تو میں بائیس میں کے بعد جونسہ ہے بائیس اپریل کے بعد میں سٹارٹ ہو گیا اب موظم صاحب سے ہی پوچھتے ہیں جی انگارک یوگ کیا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ام سوری جب آدمی خود اسٹرولوجر نہ ہو تو پھر اسٹرولوجی کی ٹرمز بڑی غلطی یوز کرتا ہے جیسے انہوں نے کہا سٹار ام سوری برا نہ بنائیے گا سر وہ ہم اخبار میں بھی پڑھتے تھے کہ سٹاروں کی چال یہ اس طرح ہم کہتے تھے تو ہمارا بھی وہ ہی چل رہا بھی وہ ہی نہیں چلنا چاہیے اگر آپ غلط یا رانگ ورڈز استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہ کرتے رہے ہیں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہے برا نہ بنائیے گا یہ جو پلینٹس ہیں نا ان کو لوگ سٹارے کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا جنہیں پتہ نہیں پراپرلی یا جو اسٹرولوجی نہیں جانتے میں نے کئی ایسے اسٹرولوجی سنے کہ آپ کا ستارہ یہ ہے جو اسٹرولوجی سن 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 یا زوڈیک سن ٹھیک ہے یہ فرق ہے اس میں اب آگئی انگارک یوگ جسے لوگ انگرک یوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ انگار یہ آگ سے بنا ہے سن لیں نا سویٹ آٹ سن لیں نا پہلے اب یہی وہ پرولم ہے کہ ہم بغیر پڑے لکھے یا ہم ہندی کا کوئی لفظ اٹھا کر دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے ایک نہیں اس میں ایکٹیویٹی ڈالتے ہیں THE word ہے انگار یوگ انگار ڈالتے ہیں اردو میں انگار کہتے ہیں دھیکھتے ہوئی کوئیلے کو اب اس کی انگار لوگ جو ہے اس کی پیچھے کیا ہے کہ کوئیلے جو ہوتا ہے کوئیلے کو انگار کہتے ہیں کلیئر؟ اور مارس اس کو انگار کہا جاتا ہے مارس کو کوجہ بھی کہا جاتا ہے مارس کو مریہ کہا جاتا ہے منگل کہا جاتا ہے اس لئے اس کے بہت سارے نام ہیں اب جب کہتے ہیں کہ راہو اور مارس ان ایریز ہوں یہ کنڈیشن ہے ساتھ میں کہ مارس ان ایریز وید راہو اگر یہ ہوں تو یہ انگارک یوگ بنتا ہے اب موجہ یہ بتائیں کہ مارس ان ایریز ہوگا تو مہینہ کون سا ہوگا اپریل آج کیا طریقہ ہے آج چوبیس چوبیس اگر اپریل ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کون سا سانسان چل رہا ہے ٹارس ٹارس تو جب ٹارس کا مہینہ ہے تو پھر ہمیں انگارک یوگ پڑھنے کے کوئی ضرورت ہے اب تو ہم ٹارس میں آگے ہیں نا اب تو ہم وینس والی یوگ پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اس لئے یہ انگارک یوگ بننے کی وجہ سے یوں ہے یہ ہے یہ سب جھوٹ ہے کوئی انگارک یوگ اپریل میں تو اثر کر سکتا ہے میں میں اثر نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ٹرانزٹری پوزیشن کو پڑھنا پڑتا ہے یہ بات بھی یاد رہے کہ جو یوگ ہوتے ہیں یوگ کا مطلب کیا ہے یوگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انسان کی روح جو ہے اس کو جب وہ دیوتاؤں سے ملاتے ہیں اس ملنے کو اس فلسفے کو یوگ کہا جاتا ہے اب آپ کوئی شئی نہیں پتا ہوگا اس لئے شاید اسٹوریز کو بھی نہ پتا ہو تو اس لئے یہ یوگ بنتا ہے کہ ایک انسان پر جو انفلینس پڑھ رہا ہے پلینٹ کا ہندو کہتے ہیں یہ انفلینس پر چلتی ہے انفلینس پر پڑھتا ہے تو وہ انفلینس جو بھکوان سے چاہ کر ملتا ہے تو یہ یوگ بن جاتا ہے نیگٹیو پلینٹ ملیں گے تو یہ بھی یوگ ہے اچھے پلینٹ ملیں گے تو یہ راج یوگ ہے تو اس لئے یہ جو پاکستانی اسٹرالوجیز ہے جو ما شاء اللہ انڈین اسٹرالوجی کرتے ہیں اور انگارک یوگ کا سہارا لے کر آگے ریڈنگ دے رہے ہیں اگزیسٹ ہی نہیں کرتا انگارک یوگ اپریل میں تو اسے کیسے پڑھیں گے کیونکہ ہم نے یہ لوگ ورڈ ایسے بول کر لوگوں کو امپریس کرنا ہے لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہمیں ہندی بہت آتی ہے جبکہ نہیں آتی تو اس لئے ایک اس کنگ کی ایک چیز جو ہم ہم کر لیتے ہیں ایک دفعہ میں ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا اس میں دفعہ دفعہ کانفرنس ہوتی تھی ایک فورم ہوتا تو میں نے ایک انڈین اسٹرالوجی اور پاکستان کی ہیں بڑے ما شاء اللہ نامبر ہیں ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ جو پاکستان میں کالا سرپا یوگا لگا ہوا ہے تو میں نے ان سے پوچھا ہی آپ کو ہندی اسٹرالوجی پڑھتے ہوئے کتنے سال ہوگی انہوں نے کہا جی مجھے ہوگی تیس پہنتی سال تو میں نے ان سے پوچھا ہی آپ کو کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا ہے کہ یہ کالا سرپا یوگا جو ہے اس کو کال سرپیو کہتے اور ہانڈی لینجگز بولتے ہوئے لاسٹ والا اے استعمال نہیں ہوتا جیسے جھتندرہ لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے جھتندر دھرمندرہ لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے دھرمندر تو اس لئے یہ جو یوگا پڑھتے ہیں ان کا یہاں سے استعمال سمجھ لیں کہ ان کو یہ نہیں بتا کہ یوگا پڑھنا چاہئے کہ یوگ پڑھنا چاہئے وائی او جی اے لکھا جاتا ہے لیکن ہوتا ہے وائی او جی یوگ پڑا جاتا ہے اے ہندی میں سائلنٹ ہوتا ہے اے ہندی میں سائلنٹ ہوتا ہے اچھا اب یہ ہے کیا اب اس کے اوپر کوئی سٹارز کا اثر پڑ سکتا ہے سٹار کا اثر کیا اثر پڑتا ہے زودیک سائنس کا زودیک سائنس کا بلکل اس سے کوئی concern نہیں ہے اب اس وقت اگر ہم آج کی planetary condition دیکھیں تو آج کی planetary condition میں راہو ان ایریز ہیں ہندی میں بھی اور western میں بھی سن تارس میں ہیں اور مارس جو ہے وہ جا کر کہیں اور بیٹھا ہوا پائیسس میں ساگیٹیریس میں مختلف جگہوں پر بھوم رہا ہے اس کے اس سے کوئی combination نہیں بنتا تو یہ combination بنے گا کیسے یہ جو اتنی تباہیاں ہو رہی ہیں جیسے تباہی میں اتنی تباہی ہوئی ہے تو کیا یہ انگارک یوگ کی وجہ سے تو یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اپریل میں ہی ہوئی ہے نا تو اپریل اس کی وجہ سے ہو گا اس کی وجہ اب یہ ہے کہ اب جب آپ کہتے ہیں مارس دیکھیں اپریل میں جنگ بھی ہوئی وہ بھی ہوئے دبائی میں ایک زبردست قسم کا اب یہ ہے کہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دبائی میں اگر یہ سب کچھ ہوا تو کیا وہاں پر آگ لگ گئی نہیں پانی کا ایک طفان آئے پانی کا طفان آئے تو انگارک یوگ جب آپ پار لے تو انگارہ تو پانی کو ٹھنڈا کرتا کہ ابھارتا ہے انگارے کو پھر وہ جو جنگیں ہوئی ہیں پہلے سن لیں اب یہ بات اس کا کھمانے سے نہیں ہوتی بات پہلے ایک ایک کر سن لیں اب آگے جنگ جنگ کیا اپریل میں شروع ہوئی کہ اس سے بہت پہلے شروع ہوئی ہوئی تھی تو وہ احران اور اس پر آنے میں ایک بات چیز نکالنے سے نہیں نکلا تو تین چار مہینے سے پہلے سے جنگ شروع ہوئی ہے تو تب انگارہ کی یوگ لگا تھا وہ تو بات کر رہے ہیں کہ جب راہوی نیریز ویڈ مارس نیریز ہوئی یہ تو اپریل کی سٹوری ہے تو وہ چار مہینے پہلے پانچ مہینے پہلے کیسے لگ گئی یہ بہانے بنا کر انہیں اصل میں وہ ہی میں بات بار کہتا ہوں کہ موں سے الفاظ بولنے لوگوں کو امپریس کرنے تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جب سے جنگ شروع ہوئی اسرائیل کی یہ تو تب سے کلفلس آ رہا ہے یہ ڈیسٹرگ ہے تو انگارہ کی یوگ تو تب لگنا چاہیے تھا نا ٹھیک ہے پس یہ ہمیں بسو آتے ہیں کہ ہمیں ایک نمی سوٹ دیتی وہ اس لیے کہ لوگوں کو کیا پتا ہے تو میں نے آج اس پر ایک ویڈیو بنائی ہے اور میں نے ٹین پوائنٹس اس میں بتائے ہیں کہ انگارہ کی یوگ جو ہے اس کا میں نے پوسٹ مارڈنم کیا ہے میری ویڈیو دیکھی گا میری چینل اور اب مجھے یہ بتائیں کہ انگارہ کی یوگ آپلائی نہیں ہوتا 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 ہے کم ہوتا ہے اپریل میں صرف کسیز میں میںاں جو تباہیاں ہوئی ہیں وہ انگارہ کی وجہ سے نہیں ہے وہ اس کی وجہ سے نہیں ہے تقدیر اللہ کی وجہ سے ہے اللہ کی مرضی سے یہ سب ہوا ہے انگارہ کی وجہ اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ تھا لیکن ان میں سے جب اپریل گزر گیا تھا تب ان سب کو یاد آیا کہ انگارکی ہوگا لگا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے کسی ہندو کی کوئی ایک ویڈیو سننی ہوگی اس کو فالو کرتے ہیں انہوں نے آج سے پانچ شی مینے پہلے کہنا چاہیے تھا نا انگارکی ہوگا لگا ہے مگر اب جب اپریل گزر گیا تو ان کو یہ خیال آنا شروع ہے تو پانچ شی مینے پہلے کہا تھا یہ اور یہ شروع کب سے ہوتا ہے اپریل سے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سن نے بائیس مارچ سے بائیس مارچ سے بائیس مارچ سے لے کے بائیس اپریل تک بس اب تو تورس ہے اب جس میں جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں کیا وہ اسی کا حصہ ہے نہیں پھر بات ہے نا کہ بھئی اب وہاں پر جو ایران اور ایران اسرائیل والا ہوا ہے وہاں پہ بھی تو بمباری ہوئی ہے نا سنے کیا جو اپریل کی بمباری ہے یہ زیادہ ہوئی ہیں یا اس سے پہلے ہوئی ہیں سر ایران اور اسرائیل والی تو ہیں نا اس سے پہلے ہوئی ہیں وہ زیادہ ہیں یا یہ اس مہینے والی زیادہ ہیں پہلے والی زیادہ ہیں پھر اس کا کیا impact ہوئی ہے اس کا مطلب less effective ہو گیا یعنی کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے اثر تو دکھایا اس نے اثر نہیں دکھایا اسٹرالوجی اثر کا نام نہیں ہے یہ انڈین کونسپٹ ہے جہالت ہے اب مجھے بتائیں کہ ہم دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ایک اسٹرالوجر انڈین یا یہ جو سارے کرتے ہیں یہ بتا دیں مجھے پہ کہ آپ پر کتنے پرسنٹ پلینٹ کا انفلنس ہو رہا ہے مجھ پر کتنے پرسنٹ انفلنس ہو رہا ہے اثر ہو رہا ہے ان کے پاس کوئی ایک ایسا گیجٹ جو اثر رکھنے کو ناپنے کو ماپنے کو تیار ہے کوئی ان کے پاس ہوتا ہے تو جب نہیں ہوتا یہ کہاں سے اثر ناپتے ہیں یہ اثر پڑھ رہا ہے کس طرح ناپتے ہیں ماپتے کس طرح ہیں جوڈک سائنس ہے یا اس کے چارٹ دیکھ کے تو چارٹ دیکھ کر تو بتایا جا سکتا ہے اثر کس طرح اس میں زیون کی اثر تو نہیں ہے چارٹ دیکھ کے بس بتایا پرڈکشن ہی دی جاتے ہیں ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اثر ہے ابھی آپ نے ٹرن ہو کر یہ کہا نہیں بگر اثر تو ہوا نا اثر کیسے ہوا ایران کے اوپر جو جنسہ تھا آپ نے پڑھا کہ یہ ہوگا یہ ہوا یہ اثر نہیں یہ ریڈنگ ہے تو یہی میں بات سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسٹرولوجی جو ہے وہ انفلنس کا نام نہیں ہے کوئی اسٹرولوجی دنیا بھر میں سیاروں کی جو اثرات پڑتے ہیں ان کو گیج نہیں کر سکتا یہ جھوٹ ہے یہ کیا ہے کہ اب جب تک ایک اسٹرولوجی کے پاس چارٹ نہ ہو وہ کوئی بھی ایک چیز کا اثر گیس کر لے گا بتائیں چارٹ کی بغیر کیسے کر سکتا ہے اس میں چارٹ میں ان سے کون سا چارٹ ایسا میٹر ہے جس کو اب لگا کر تو اب نہ دو اس پر فورٹی پرسنل پڑھ رہا ہے مجھ پر سکسٹی پرسنل پڑھ رہا ہے ونیو ریڈ سمتھنگ جب آپ کی چیز پڑھ رہے ہیں تو یہ سٹڈی ہے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ سٹڈی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک لینگویج ہے جسے آپ پڑھ رہے ہیں میں بھی یہی کہتا ہوں کہ سٹرولوجی اس کو لینگویج پڑھیں انفلنس کی طرف لے کرنا چاہے موزن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انگارک یوگ اگر لگنا تھا تو پہلے سے اس کی پڑھٹن نہیں جاتی تو اب آنی تھی نا مہی میں پڑھٹن جو ان سے پہلے دی جانی تھی بگر آپ اس کے لگنے کے بعد آپ پڑھٹن کر رہے ہیں نہیں 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 میں یہ کہہ رہا ہوں انگارک یوگ میں میں آپ تباہی لارہے ہیں جبکہ یہ ایکزسٹ کرتا ہے اپریل میں کیونکہ مارس ان ایریز اپریل جب سن اس پر آکر کیٹلائز کرے گا تو براس تو تب ہونا تھا تب میں ہی جو ہے لارڈ تو وینس ہے وینس تو انگارک یوگ میں آتا ہے نہیں یہ تو ٹورس کا لارڈ ہے ٹورس وینس سے مطلق اگر کوئی آپ یوگ بنائیں تو پھر آپ یہ کہیں کہ ہاں جی یہ ہے تو اس کے لئے کوئی لوجہ کو ریزن مانی جا سکتی ہے انگارک کوئی تو اپریل میں لگنا تھا میر میں اس کے اثرات کیسے پڑھیں گے جس طرح یہ بہت سارے ام سوری اگین اسٹرولیز جو ہیں اسلام کو حدیث کو سورہ کو ساروں کو نہیں مانتے اور یہ کہتے ہیں جی سورہ گرہن کے اثرات پندرہ دن پہلی ہوتے ہیں پندرہ دن بعد میں تو یہ تو سارے اس میں اسرائیل کے جو کیا ہو تھے لال گائے کے بچھڑے ان کی وجہ سے یہ تو امریکہ تباہ کر بیٹھے تھے اسرائیل تباہ کر بیٹھے تھے جو کیا نام اس کا فلسطین تباہ کر بیٹھے تھے ایران تباہ ہو گیا ہوا تھا کچھ ہوا کہاں ہیں وہ اثرات پندرہ دن والے جو چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہے یہ ان کے زیادہ مولم بن کے خود ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے اس لیے اس لیے مولم تیچر 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 جو آپ کو آتی ہیں وہاں تک رہیں اور کوشش کریں کہ قرآن و حدیث کے دائرے میں رہیں اس سے باہر نہ نکلیں بہت شکریہ سر سلام پاکستان